اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے ماف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے لو ماف کرنے سے عزت نہیں گھٹتی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو اگر آپ ٹک ٹوک یوز کر رہے ہیں یا آپ کا آئی ڈی ہے ٹک ٹوک کے اوپر تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھنا ہے کیوں کہ ٹک ٹوک والوں کے لیے بہت بری خبر ہے لاہور آئی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے اس کو بین کرنے کے لیے تو امید ہے کہ پاکستان میں ٹک ٹوک کو بین کیا جائے کیونکہ ریزن یہ بتایا گیا ہے کہ نوجوہ نسل کو تباہ برباد کرنے والا چیز جو ہے وہ ٹک ٹوک ہے اور اس کے علاوہ اور بھی اپلیکیشن ہے جیسے کہ میوزکلی ہو گیا اور لائک ہو گیا لائکی ہے پتہ نہیں کیا نام ہے میں نے ابھی تک یوز بھی نہیں کیا ہے لیکن زیادہ تر لوگ دنیا میں جو یوز کی جانے والی چیز ہے وہ ٹک ٹوک ہے اور ٹک ٹوک پہ بہت زیادہ بہائیائی ان کو فیروخت مل رہا ہے اور لوگ بہت زیادہ بہائی والے ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس میں اچھائی بھی ہے بہت لوگ اچھی ویڈیوز بھی ڈال رہے ہیں جیسے کہ نات شریف ہو گیا تلاوتی قرآن پاک ہو گیا اور بھی الحمدللہ بہت اچھے اچھی اس میں جو ہے آپ بھائیو کو آئی ڈیز ملیں گے لیکن اور کے براقص اگر آپ دیکھیں گے تو بہت زیادہ بہائیائی اس چیز سے مل رہی ہے لوگوں کو اور فیروخت مل رہا ہے اگر آپ اندازہ لگائیں تو ہنڈٹ پرسنٹ میں سے فائی پرسنٹ لوگ اچھے کے لیے یوز کر رہے ہیں اور نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ اس کو جوئینا برے کے لیے یوز کر رہے ہیں تو دوستو جب بین ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی آپ یوز کر پائیں گے وی پی این کی طرور لیکن وہ بہت بڑی فرابلم آپ بھائیو کے لیے بن جائے گی جیسے کہ آپ بھائیو کو پتہ تھا کہ دو ہزار ساتھ میں تقریباً پاکستان میں یوٹیوب بین ہوا تھا تو لوگ مطلب وی پی این یوز کر کے اس کو یوز کرتا تھا اور بھی بہت طریقی ہیں تو اسی طرح اگر یہ چیز بین ہو گئی ہے تو مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو گی پتہ نہیں آپ بھائیو کو خوشی ہو گی یا نہیں اور ان لوگوں کے لیے مطلب خوشی ہو گی جو ان چیز سے تنگ ہے یا اپنے بچوں کو مطلب ہر وقت اس چیز پر دیکھتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھائیو نے اپنے رائے دینا ہے کہ یہ بین ہونا چاہیے یا بین نہیں ہونا چاہیے تینکس پر واشنگ اللہ حافظ